قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان شاہید خان افریدی نے چیئرمین پی ٹائی کی گرفتاری پر اپنا رد عمل ظاہر کر دیا ہے امریکہ میں لیک کرکٹ کے لئے فیملی کے ہمرا موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان شاہید خان افریدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ابھی یہاں پر کرکٹ کھیلنے آیا ہوں اور پاکستان میں وہی ہونا چاہیے جو ملک اور قوم کے لئے بہتر ہو شاہید خان افریدی نے کہا ہے کہ انیس سو چھینوے سے لے کر دو ہزار اکیس تک میں بھی پی ٹائی کا حصہ رہ چکا ہوں دو ہزار تیرہ میں میں نے پہلی بار امران خان کو ووٹ دیا تھا لیکن میں ابھی کرکٹ کھیلنے کے لئے امریکہ میں موجود ہوں شاہید خان افریدی سے جب سوال کیا گیا کہ اگر انہیں مستقبل میں وزیراعظم بننے کا موقع ملا تو جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا نہ مجھے شوک ہے اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے فاؤنڈیشن کے ذریعے جو کچھ بھی ملک کے لئے کر سکا ضرور کروں گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ حقیقت میں تو سیاست ہی کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان اور عوام کی خدمت کرنا سیاستدانوں کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں انسانیز کی خدمت ایک بہترین عمل ہے کیونکہ میں ایک ایسے ملک سے ہوں جہاں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن اس ملک نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا شوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو امریکہ کی ہے جہاں شاہید خان افریدی کرکڑلی کھیلنے کے لئے فیملی کے ہمراہ موجود ہیں ایسے میں ان کی ملاقات بالی ووڈ کے نمور ادھاکار سلیل سیٹی سے ہوئی شاہید افریدی نے امریکہ میں بھارتی ادھاکار سلیل سیٹی سے ملاقات کے دوران اپنی بیٹیوں کا تعرف کرایا سابق افتان کے بالی ووڈ ادھاکار سے ملاقات کی ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں سلیل سیٹی سے اپنی بیٹیوں کا تعرف کراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے قومی کرکٹر عمر اکمل نے لندن میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی قومی کرکٹ کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کی نواز شریف سے عمر اکمل نے ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ میں ملاقات کی باہر نکلتے ہوئے عمر اکمل نے بتایا کہ کرکٹ سے متعلق باتجیت ہوئی ہے میاں صاحب سے ایک درخواست کی ہے امید ہے قبول ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ فٹنس اچھے ہے پاکستانی ٹیم میں کھیلنا چاہتا ہوں کرکٹ حالات بھی ابھی اچھے ہیں میاں صاحب آنے کے بعد اور بھی اچھے ہوں گے موسیقی